وزوں میں اگر شک پڑ جائے تو اس کے شریع احکام کیا ہیں؟ نمبر ایک اگر دوران وزوں کسی عضو کے دھونے میں شک واقع ہو اور اگر یہ زندگی کا پہلا واقع ہے تو اس کو دھولیجئے اور اگر اکثر شک پڑا کرتا ہے تو اس کی طرف توجہ نہ دیجئے اگر اسی طرح بعد وزوں بھی شک پڑے تو اس کا کچھ خیال مت کیجئے نمبر دو آپ با وزوں تھے اب شک آنے لگا کہ پتہ نہیں وزوں ہے یا نہیں ایسی صورت میں آپ با وزوں ہیں کیونکہ صرف شک سے وزوں نہیں ٹوٹا نمبر تین وصف سے کی صورت میں احتیاطاً وزوں کرنا احتیاط نہیں بلکہ اتباع شیطان ہے نمبر چار یعقیناً آپ اس وقت تک با وزوں ہیں جب تک وزوں ٹوٹنے کا ایسا یقین نہ ہو جائے کہ قسم کھا سکے نمبر پانچ جہ جاد ہے کہ کوئی عضو دھونے سے رہ گیا ہے مگر جہ جاد نہیں کہ کون سا عضو تھا تو بایاں یعنی الٹا پون دھو لیجئے